رزوان نے پاکستان کی لاج رکھ لی کومی ٹیم دو سو تئیس رنس پر اننگز کا آج دوبارہ آغاز کرے گی ہیڈلائن نیوز کی رپورٹ کے مطابق دوسرے دن بارش کے سبب کھیل دیڑ گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا تو پاکستان نے ایک سو چھبیس رنس پر پانچ کھلاری آؤٹ سے اننگز آگے بڑھائی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پاکستانی وکٹیں سوکھے پتوں کی طرح گرتی ہوئی نظر آئیں یوں لگا جیسے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے تو چل میں آیا کی پالیس ہی اپنا رہی ہے اسد شافیق کے آؤٹ ہونے کے بعد ٹیسٹ میں واپسی فواد عالم کے لیے ڈرونہ خواب ثابت ہوئی پانچ گیندوں پر بغیر کوئی رنس بنائے چلتے بنیں پھر وکٹ کی پر محمد رزوان نے ساؤن سیمٹرن میں قدم کیا رکھا یوں لگا جیسے وکٹ پر جم ہی گئے ہوں انگلینڈ باولرز کی جانب سے نپی تولی باولنگ کے علاوہ موسمی حالات کے بعد وکٹ بھی محمد رزوان کے آگے بے بس ہو گئی بابر آدم سنتالیس کے اسکور پر میدان بدر ہوئے لیکن محمد رزوان کا بلہ لٹھی چارج کرتا رہا اس خطرناک باولنگ کے آگے وکٹ پر ٹھیننا تو درکنار شاندار شارٹس لگانا بہت ہی مشکل تھا مگر رزوان نے اپنے ٹیسٹ کیریر میں ایک اور فیفٹی کا اضافہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ واقعی ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے ایک اہم سے وکٹے گرتے گئیں تو دوسرے اہم سے رزوان ڈٹے رہے دوسرے سیشن میں پاکستان نے ساٹھ سرنز بنائے اور مجموعے کو دو سو سے پار کر لیا ہے حراب روشنی کے بعد جب کھیل ختم ہوا تو پاکستان نے نو وکٹوں پر دو سو تئیس رنز بنا لیے تھے پہلے روز انگلیش بولرز اور بارش نے قومی بلے بازوں کا خوب امتحان لیا شان مسعود ایک فواد عالم صفر اصد شفیق پانچ اور ازر علی صرف بیس رنز ہی بنا سکے